آج ہمارے نوجوانوں کے اندر شرم و حیاء دھوٹنے سے نہیں ملنے شرم و حیاء کا جنازہ نکل چکا ہے چاہے نوجوان لڑکے ہوں چاہے لڑکیاں ہوں چاہے بجے ہوں چاہے بچے ہوں سماج کے اندر اگر سب سے زیادہ کسی چیز کی کمی ہے تو وہ شرم و حیاء آج مسلم سماج بے حیائی کے اس دورہے پر کھڑا ہے جہاں سے شرم و حیاء رخصت ہوتی چلی چاہتا ہے اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں جس چیز کے اندر حیاء ہوتی ہے حیاء اس چیز کو مزین کر دیتی ہے سجا دیتی ہے ٹریک ٹو بنا دیتی ہے جس گھر کے اندر حیاء آجائے جس لڑکے کے اندر حیاء آجائے جس لڑکی کے اندر حیاء آجائے جس پریوان کے اندر حیاء اور غیرت ہو میں نے کہیں ایک فیس بک کے اوپر ایک پوشٹ لیکی تھی بڑا بڑی اچھی پوشٹ تھی لکھا تھا کہ مرد کی دینداری کا اندازہ اس کی غیرت سے ہوتا ہے ایک مرد کتنا دیندار ہے اس کا اندازہ اس سے ہوتا ہے کہ وہ اپنی عورت کے مطالق اپنے گھر کی عورتوں کے مطالق کتنا غیرت مند ہے اور یہ پوشٹ جو آئی تھی فیس بک کے اوپر اس پر ایک تصویر بنی تھی کسی ریشٹورنٹ کا فوٹو تھا اس میں کیبین بنا ہوا تھا اور غالباً شیشہ لگا تھا اب اندر جو آدمی بیٹھ کے کھانا کھائے گا باہر سے نظر آئے گا تو شوہر ایک طرف بیٹھا ہے بیوی تو سامنے بیٹھا کے اس نے رکھا ہے اور جس سائیڈ میں بیوی بیٹھی ہے اس سائیڈ میں اس نے اپنے روبال سے دروازے کو کور کر لیا ہے تاکہ دور سے کوئی اس کی بیوی کو دیکھنا سکے یہ ہوتی ہے غیرت یہ ہوتی ہے حیاء جو آج ہمارے سماج سے رکھ سکت ہوئے جس نبی کا ہم کلمہ پڑھتے ہیں جس نبی سے ہم دل و جان سے پیار کرتے ہیں وہ نبی حیاء والے تھے اس نبی نے ہمیں حیاء کی تعلیم کی ہے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ نے کہتے ہیں اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کان اشد حیاء من الازرائفی خدرہا اللہ کے نبی ایک مواری لڑکی سے زیادہ شرم و حیاء والے تھے آج ہماری عورتوں کے اندر بھی آپ دیکھیں حیاء نہیں اور اس کے وجہ یہ ہے کہ بچپن سے لے کر جوانی تک موبائل سے لے کر ٹی وی سیریل تک یوٹیوب سے لے کر انٹرنیٹ تک میڈیا سے لے کر سوشل میڈیا تک ہر جگہ بے حیائی کا ایک ایسا زہر اور ایک ایسا انجیکشن ہماری نوجوان نصروں کے ذہن میں ڈالا جا رہا ہے کہ ان کو پتا ہی نہیں کہ یہ چیز غلط ہے یہ چیز حیاء کے طرح جانتے ہو حیاء کس کو کہتے ہیں قرآن کریم کا بیسوہ پارہ اٹھا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ اللہ بیان کر رہا ہے موسیٰ علیہ السلام مدین پہنچے مدین میں لمبا سفر کر کے تھکے ہارے پہنچے ایک پیڑ کے نیچے آرام کر رہے ہیں اتنے میں دیکھا کہ ایک کنویں کے پاس لائن لگی ہے مردوں کی لائن لگی ہے اور دو عورتیں اپنے بکروں کو اپنے جانوروں کو لے کر کے کنارے کھڑی ہیں حضرت موسیٰ گئے پوچھا ماں خدو کو ماں کیا بات ہے سارے لوگ تو لائن میں لگے ہیں تم دونوں لڑکیاں لائن سے الگ کیوں خڑی ہو تو دونوں لڑکیوں نے جواب دیا لانسقی حدہ یسدرر یا عبونا شیف کبیر کہا کہ ہم مردوں کی لائن میں لگ کر کے ہم اپنے جانوروں کو پانی نہیں پیدا سکتے ہم عورت ہیں ہم مردوں کی لائن میں نہیں لگیں گے ہم دھکم دھکانی کریں گے مردوں کی لائن میں جب یہ مردوں کی لائن ختم ہو جائے گی تب ہم اپنے جانوروں کو پانی پلائیں وَأَبُوْنَا شَيْخٌ کبیر اور ہمارے باپ بھوڑے ہو چکے ہیں ہم اس لیے مجبوری میں یہ کام کرنا پڑ رہا ہے ورنہ جانوروں کو پانی پلانا یہ ہمارا کام نہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام آگے بڑے اور اس کنے کا پانی ان کے جانوروں کو پلایا دونوں لڑکیاں اپنے گھر چلی گئیں موسیٰ علیہ السلام نے پلٹ کر کے یہ بھی نہیں کہا کہ میرا شکریہ تو آدھا کر دو مجھے میں بھوکا پیاسا ہوں کچھ کھلا دو کچھ پلا دو کچھ نہیں دونوں عورتیں چلی گئیں تھوڑی دیر کے بعد ان دونوں لڑکیوں میں سے ایک لڑکی آئی اب وہ لڑکی کتنی خوبصورت ہے قرآن کریم میں نہیں بتایا گیا وہ لڑکی کتنی سمارٹ ہے کتنی خوبصورت ہے قرآن کریم نے نقشہ نہیں کیچا دیکھیں وہ لڑکی جب چل کے آ رہی تھی اس کے چلنے کا انداز کیا تھا اللہ کہتا ہے ان دونوں لڑکیوں میں سے ایک لڑکی شرم آتے ہوئے حیاء کے ساتھ شرم کے ساتھ چلتے ہوئے موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئی اور آ کر کے کہا کہ اے موسیٰ میرے باپ آپ کو بلا رہے ہیں آپ نے ہمارے جانوروں کو پانی بلایا ہے ہمارے باپ آپ کو عجرت دینا چاہتے ہیں تو یہاں اللہ تبارک و تعالی نے اس لڑکی کی حیاء کا ذکر کیا ہے میرے پیارے ساتھیوں آج ہمارے نوجوانوں کے اندر حیاء کی سوشل میڈیا کا بہت زیادہ استعمال یہ بھی ہمارے نوجوانوں کو آج خراب کرتا ہے میں جانتا ہوں سوشل میڈیا پر اچھی باتیں بھی ہیں اور بری باتیں بھی ہیں اور کچھ لوگ کہتے ہیں ہم اچھی باتیں لیتے ہیں مگر میری ایک بات نوٹ کر رہا سوشل میڈیا یا انٹرنیٹ پر صرف باتیں ہیں کام نہیں ہیں آج ہمارے نوجوان سوشل میڈیا پر بڑی بڑی باتیں کر رہا ہے کام کچھ نہیں کر رہا ہے کوئی مدرس دے منا رہا ہے کوئی فاترس دے منا رہا ہے گھر میں بیٹھی ماں سے کبھی عدب کے ساتھ بات نہیں کیا اور مدرس دے پر یہ ماں کی فضیلتیں بیان کر رہا ہے کبھی باپ سے تمیز سے بات نہیں کیا باپ سے محبت کے دو بول نہیں مولے اور انٹرنیٹ پر بیٹھ کر فیس بک پر بیٹھ کر یہ باپ کے مقام پر لیکچر جھاڑ رہا ہے یہ بھائی کے حقوق بیان کر رہا ہے میرے بھائیو سوشل میڈیا پر صرف باتیں ہیں عمل کا میدان یہ گراؤنڈ ہے یہ دنیا ہے یہ زمین ہے سوشل میڈیا نہیں ہے آپ سوشل میڈیا کے مجاہیت مت کریں اگر انگریزوں کے دور میں یہ سوشل میڈیا ہوتا تو شاید انگریز کبھی ہندوستان چھوڑ کے نہ جاتے کیونکہ سارے ہندوستانی سوشل میڈیا پر انگریزوں کو برا بھلا کہہ رہے ہوتے اور ہندوستان آزاد ہو چکا ہوتے ہندوستان انگریزوں سے آزاد اس لیے ہوا کیونکہ لوگوں نے زمین پر محنت کی حقیقت میں محنت کی وہ لڑائی اخبار میں نہیں لڑی گئی وہ لڑائی میڈیا میں نہیں لڑی گئی وہ لڑائی آن ڈراؤنڈ لڑی گئی تو میرے نوجوان ساتھیوں سوشل میڈیا کے ایڈکٹ مت بھو سوشل میڈیا کا نشاہ اپنے اندر پیدا مت کرو آج ہمارے نوجوانوں کو دیں کہ کوئی ادھر پڑا ہے کوئی ادھر پڑا ہے رات کے دو دو بجے تک فیس بک پر لگے ہیں کوئی آئی پیل کا سٹا لگا رہا ہے رمضان کے مبارک مہینے میں ترابی چھوڑ کر ہمارے نوجوانوں نے آئی پیل دیکھا ہے اور آئی پیل کی سٹے بازی کی یلدہ رہے میرے بھائیوں اس موبائل کو اپنی کمزوری مت بناو اس سوشل میڈیا کو اپنی کمزوری مت بناو اپنی جوانی کے ان قیمتی اوقات کو اللہ کو رازی کرنے میں گزارو زندگی کے ایک ٹائم کا حساب دینا پڑے اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں قیامت کے دن کوئی آدم کا بیٹا کوئی انسان اپنی جگہ سے ہل نہیں سکتا جب تک پانچ سوالوں کا جواب نہ دے دے اور ان پانچ سوالوں میں ایک سوال یہ ہوگا ان عمرہی فی ما فنا کہ تُو نے اپنی عمر کو اپنی زندگی کو کہاں گزارا اور ایک سوال یہ ہوگا وَعَنْ شَبَابِهِ فِي مَا وَلَا تُو نے اپنی جوانی کو کہاں گزارا